جس شخص میں طلب ہوتی ہے اللہ اسے ہدایت کی دولت نصیب فرماتے ہیں اور اللہ کی سنت ہے میرے عزیزو جب بھی آدمی کسی مجلس میں کسی کے پاس کسی موقع پہ طلب سے بیٹھے گا کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے تو اللہ اسے محروم نہیں کرے گا ہم نے بے تلموں کو بھی دیکھا اچھے محرومیں زندگی کا بڑا اقصہ گزرتا ہے لیکن نکمے کے نکمی ہی رہتے ہیں اور طرف والوں کو بھی دیکھا جن کا اللہ رب العزت بساوقات ایک ہی اعتقاف زندگی بدل دیتا ہے اور کچھ ہی لمحے گھڑیاں زندگیوں کا رخ بدل دیتی ہے تو جب بھی اللہ کوئی دین کے بعد سننے کا موقع نصیب فرمائے تو اپنے اندر طلب پیدا کرو محتاجگی افتقار فقیر کہ اللہ ہمیں ہدایت کی بڑی ضرورت ہے بے نیازی نہ دکھاؤ سب پتا ہے ہمیں ہمیں سب پتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ بڑا بے نیاز ہے نہ میرا محتاج ہے اور نہ ہماری ہماری اس کے دین کو ضرورت ہے بڑا غیور ہے کسی کو اٹھا کر اپنے دین کے لیے پٹھا دے گا لیکن میرے عزیزوں اگر میرے اندر طلب ہے اللہ سے مانگوں گا فقیر بنوں گا تو انشاءاللہ یہ دولت ضرور ملے گی نبی کا چچہ ہے ابو لہب سردار ہے اور ایسا حسین تھا اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا چہرے کی یہ چہرے سے یہ نہیں یہ رخصار یہ ایسے چمکتے تھے جیسے شولہ چمکتا ہے ایسا چمکتا تھا خوبصورت اتنا تھا بعد میں اس کی مضمت ہو گئی ابو لہ آگوالا لیکن وہ ایسے خوبصورت تھا چمکتا تھا وہ لگی بھی کنوی کا چچہ بھی تھا اور سرداری دماغ بھی رکھتا تھا سردار تھا لیکن بدناسیب یوں تھا کہ اس میں طلب نہیں تھی اللہ کے نبی کو دیکھتا بھی تھا نبی سے بڑھ کر کون ہدایت کا سامان ہو سکتا ہے اور نبی سے بڑھ کر انداز گفتو حکمت کا انداز ہاں انسانیت کی خیرخائی دعوت کے سارے جسے کہیں کہ مسئلتوں کی ریایت رکھنا نبی سے بڑھ کر کون رکھ سکتا ہے لیکن بدلت تھا نہیں ملا اور وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ کہاں ان سے حفشہ سے آئے بہتا ہے کچھ بھی نہیں لیکن ایسے چمکے کہ ابو بکر فرمایا کرتے تھے حد عمر فرمایا کرتے تھے بلال تو ہمارا سردار ہے ابو بکر آتقنا سیدنا و آتقا سیدنا ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے اور اس ابو بکر نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے یعنی بلال بھی ہمارا سردار ہے طلب تھی تو کیسے چمک گیا تو میرے عزیزو دین کی اپنے اندر طلب رکھا کرو طلب طلب ہو نا تو اندر کی طلب ہو تو پانی ڈھونڈ کے آدمی پانی پی لیتا ہے اندر بھوک ہو نا تو کھانا ملی جایا کرتا ہے اور اگر ہمیں دھیدائیت کی پیاس بھوک ہوگی نا تو میرے عزیزو یہ جو بہانے ہوتنی یار کس کی بات سنیں کون پتہ نہیں صحیح ہے کون غلط ہے یہ کتنے فرقے ہیں اتنے گروہ ہیں یار کس کی بات مانے یار یہ جو شیطانی وسوسے ڈالتا ہے نا اگر سچی طلب ہوگی سچی پیاس ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اللہ صحیح لوگوں کے ساتھ ضرور جوڑ دیں ضرور جوڑ دیں بس طلب سچی ہو کہ اللہ میں نے آپ کا بننا ہے آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا اتنی مزے کی حدیث تھی اس میں نے کہا کہ جو شخص دل سے دل سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کا بننا ہے دل سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کا بننا ہے اللہ کی بن کے زندگی گزار نہیں بس یہ طے کر لیتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے اللہ سلیم ان فطرت لوگوں کے دنوں میں جو دنیا میں سلیم ان فطرت لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت برباد نہیں ہوتی وہد نبی کی بھی دشمن تھے جو سلیم ان فطرت لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے دنوں میں اس کی محبت اور اس کی شفقت ڈال دیتے ہیں اللہ ان کے دنوں میں اس کی محبت اور شفقت ڈال دیا کرتے ہیں اگر دل سے آدمی یہ چاہ لے کہ میں نے اللہ کا بننا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اندر کی سچی طلب کو ضائع کرے گا یہ دولت دے گا ضرور دے اس لیے جب بھی دین کی بات سننے کا اللہ موقع نصیب فرمائے تو طلب کے ساتھ حضراتِ صحابہ کے بارے میں تو عجیب بات آتی ہے وہ بساوقات بیٹھتے تھے اور ایسے متوجہ ہو کے سنتے تھے تو اگر ان کے اوپر پردہ چادر ڈال دی جائے تو خم نہیں آتا تھا ایسے متوجہ ایسے متوجہ ہو کے سنتے تھے بلکل سکون کے ساتھ بڑے لوگ تھے بڑے لوگ تھے تو طلب ایسی ہو یہ سوچتا ہے بساوقات یار سنتے ہیں پھر بھول جاتا ہے سنتے ہیں بھول جاتا ہے نا نا میرے عزیزو آپ نے پچھلے ہفتے سے لے کر اب تک کیا کھانے کھائیں کوئی یاد ہے لیکن اس کی تاوانائی تو آپ کے اندر ہے نا تاوانائی تو ہے کی نہیں ایسی میرے عزیزو جب آدمی دین کے بعد طلب سے سنتا ہے بساوقات یاد نہیں رہتی لیکن اس کی تاوانائی اندر رہتی ہے اس کی تاوانائی اور طاقت اندر رہتی ہے دیکھیں تو یہ سننا طلب کے ساتھ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی تاوانائی اور طاقت اندر رہتی ہے موسیقی موسیقی